آج ہم دیکھ کر میں بھی اور چوئی صاحب بھی حیران ہو گئے کہ ایک ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ایک ڈی آئی جی کامران صاحب ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پریس کانفرنس کر کے ایک شخص جو ہے وہ لمبا اس کا نام کیا تھا موسن لمبا اور موسن لمبے نے کہا کہ ایک شخص میرے ساتھ کاشف تھا اور دس لاکھ میں ہمیں ہمیں جو ہے کہا گیا کہ آپ جا کر لطیف خوصہ کے گھر پہ حملہ کریں اور میں نے ہی فائرنگ کی ہے لطیف خوصہ کے گھر پہ اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ اور باقی مجھے ابھی نہیں کی گئی ہے اور یہ میں نے ہی بارداتیں کی ہیں اور یہ ذرا میرے لیے عجیب صاحب مجھے ایک ایک کر کے فردن فردن جواب دینا پڑ رہا تھا تو میں نے چوہی صاحب کو بتایا تو چوہی صاحب نے کہا کہ ہمیں پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا چاہیے نہ صرف قوم کو بتانا چاہیے ملک کو بتانا چاہیے بلکہ آپ کے تبسط سے آپ کو بھی بتانا چاہیے تاکہ آپ فردن فردن ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ کو دیکھئے یہ پندرہ اور سولہ کی رات کا یہ معاملہ ہے ڈیڑھ وجہ کے قریب رات کو میں آفس میں کام کر رہا تھا میرے ساتھ میری بیٹی ڈکٹیشن لے رہی تھی اور میرے ساتھ ایک ریٹائر ڈی آئی جی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کیس ہم تیار کر رہے تھے تو یہاں فائرنگ ہوئی ہے تو مجھے بیٹی نے کہا کہ ڈیڈ لگتا ہے فائرنگ ہو رہی ہے تو میں نے کہا یار بیٹا چھوڑو لاہور والے بڑے جیدار قسم کی ہیں یہ پٹاکھے شٹاکھے ایسے کرتے رہتے ہیں پھل جھڑیاں بکھیڑتے رہتے ہیں تو وہ جو ڈی آئی جی بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے سردار سب کلشن کو چل رہا ہے تو اڈکار دوبار اتنے میں میرا ڈرائیور آ گیا اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے ٹانگ پہ گولی دکھائی اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے باہر گولیاں چل رہی ہیں تو میری بیٹی نے وان فائٹ پر جو ہے فوری فون کر دیا فون کیا تو اتنے میں میں بھی باہر نکلا تو یہاں باقی بھی ہمارے ملازمین یہ بیٹھے ہوئے تھے دروازے گیٹ کے سامنے اندر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے میری گاڑی جو ہے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی گاڑی پر بھی مدگاڑ پہ اور سامنے جو ہے وہ لائٹس کے سامنے گولیاں لگی ہوئی تھی اور پھر جو ہے سات گولیاں ہمارے گیٹ کے اندر سے شاید آپ کو آپ بھی نشان نظر آئیں لیکن باہر کیف انہوں نے لیے اور باہر گولیوں کی وہ جو ہے جو خول ہوتے ہیں وہ بکھرے پڑے تھے اس میں میں بان فائب کی پولیس بھی آگئی اور پولیس آئی تو بعد میں تھوڑی زیر بعد ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز بھی آگیا تو میں نے کہا کہ خیر انہوں نے اپنی جو بھی کاربائی تھی وہ خول وال انہوں نے قبضے میں لیے اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے میں نے کہا دیکھئے آپ میرے بیٹے پر چار ماہ پہلے جب گولیوں کی بچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے چھاتی سے مسک کیا اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی اللہ نے بچا لیا تو چار ماہ ہوئے آپ کے کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تفتیش میں کچھ پیش رفت ہوتی ہے تو میں نے کہا انسپیکٹر جنرل پولیس صاحب آئی جی صاحب جو بہت ماشاءاللہ روز پریس کانفرنس کر کے اور کہتے ہیں کہ میں نے ہم نے پارٹ پیمنٹ ایک لاگ اور باقی مجھے ابھی نہیں کی گئی ہے اور یہ میں نے ہی بارداتیں کی ہیں اور یہ ذرا میرے لیے عجیب صاحب مجھے ایک ایک کر کے فردن فردن جواب دینا پڑ رہا تھا تو میں نے جوہی صاحب کو بتایا تو جوہی صاحب نے کہا کہ ہمیں پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا چاہیے نہ صرف قوم کو بتانا چاہیے ملک کو بتانا چاہیے بلکہ آپ کے توسط سے آپ کو بھی بتانا چاہیے تاکہ آپ فردن فردن ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ کو دیکھئے یہ پندرہ اور سولہ کی رات کا یہ معاملہ ہے ڈیڑھ وجہ کے قریب رات کو میں آفس میں کام کر رہا تھا میرے ساتھ میری بیٹی ڈکٹیشن لے رہی تھی اور میرے ساتھ ایک ریٹائر ڈی آئی جی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کیس ہم تیار کر رہے تھے تو یہاں فائرنگ ہوئی ہے تو مجھے بیٹی نے کہا کہ ڈیڈ لگتا ہے فائرنگ ہو رہی ہے تو میں نے کہا یار بیٹا چھوڑو لاہور والے بڑے یہ جیدار قسم کی ہیں یہ پٹاکے شٹاکے ایسے کرتے رہتے ہیں پھل جڑیاں بکھیڑتے رہتے ہیں تو وہ جو ڈی آئی جی بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے سردار سب کلشن کوف چل رہا ہے تو اڈکار دوبار اتنے میں میرا ڈرائیور آ گیا اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے ٹانگ پہ گولی دکھائی اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے باہر گولیاں چل رہی ہیں تو میری بیٹی نے وان فائٹ پر جو ہے فوری فون کر دیا فون کیا تو اتنے میں میں بھی باہر نکلا تو یہاں باقی بھی ہمارے ملازمین یہ بیٹھے ہوئے سے دروازے گیٹ کے سامنے اندر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے میری گاڑی جو ہے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی گاڑی پر بھی مدگاڑ پہ اور سامنے جو ہے وہ لائٹس کے سامنے گولیاں لگی ہوئی تھی اور پھر جو ہے سات گولیاں ہمارے گیٹ کے اندر سے شاید آپ کو آپ بھی نشان نظر آئیں لیکن باہر کیا فونوں نے لیے اور باہر گولیوں کی وہ جو ہے جو کھول ہوتے ہیں وہ بکھرے پڑے تھے اس میں میں بان فائب کی پولیس بھی آگئی اور پولیس آئی تو بعد میں تھوڑی دیر بعد ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز بھی آگیا تو میں نے کہا کہ خیر انہوں نے اپنی جو بھی کاربائی تھی وہ خول بول انہوں نے قبضے میں لیے اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے میں نے کہا دیکھئے آپ میرے بیٹے پر چار ماہ پہلے جب گولیوں کی بچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چھاتی سے مسک کیا اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی اللہ نے بچا لیا تو چار ماہ ہوئے آپ کے کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تفتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو میں نے کہا میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا میری گاڑی پر گولیاں مارنے کا میرے گیٹ کو چلوی کرنے کا اے اے صاحب مدعی بن جاتا ہے یہ ایک عجیب چل رہا ہے کم از کم چودی صاحب کی بھی وقالت کے پچاس دیائی سے زیادہ ہے میری بھی اتنی ہے ماشاءاللہ بیٹے خورم کی بھی ہم نے یہ کام کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح سے مدعی کوئی اور بن جائے یا تو میں نہ ہوں میں موجود ہوں خود تو پھر آپ کیسے کسی اور کو مدعی بنا سکتے ہیں باہر کے اے صاحب کی وضیعت میں ہو گیا سولہ مئی سے لے کر ڈھائی بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلان کے سپورٹ کر دی ہوئی ہے اس کیس کی چلیں اے ایس آئی نہیں کیا پرچہ تو ہے نا تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا ملدموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا آپ نے انصاف کے کٹیرے میں انہیں لانا ہے نا یہ تو لازم ہوتا ہے ریاست پر لازم ہے سٹیٹ پر لازم ہے لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ ہم نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جیو فینسنگ کیا ہے فلان کیا ہے ہم نے اپنے تہیں جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں دو موٹر سائیکلز پر سے اور وہ پانچ منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں ریکی کرتے رہے ہیں دو پیدل سے پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے سی سی ٹی وی کیمرہز کی بھی اور جو اس پہ سیف سیٹی کے کیمرہز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے کیسے پکڑا ہے یہ میری سمجھ سے تو کم باہر ہے اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں اوہ بھائی پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں اس نے دس لاکھ اس کو دیئے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے چاہیے اعتداز آسن کے میرا زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا نہ میری کو دشمنی نہ میرا کو تعلق اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے اوہ بھائی بھلے جو مرضی کرو لیکن فر گوڈ سیکھ جو اصل ملزم ہے ان کو پکڑو اور پھر ان کے سہولتکار کون ہے ان سے پوچھو یہ تو عجیب بات ہے آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر مجھ سے ملائے بغیر نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ لیا اس سے اقبال زرم کروا لیا کنفیشن کے میں نے فائر کیا کیے ہیں اسے اور فلان سے میں نے پیسے لیے فلان سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلا اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تکریر کی تھی جس دن پندرہ تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا سارے پاکستان کے وکلا کے نمائندگان آئے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے باہر کے صدر عابد زبیری صاحب اور دہور ہائی کورٹ باہر کے صدر اشتاق خان صاحب ان کی وضیعت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا وکلا کا اس میں کوئی پانچ چھ بجے کے قریب میں نے ایک تکریر کی جس پر بہت زیادہ تعلیاں بجائی گئیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آگے کہ یہاں میرے گھر پر پھل جھڑیاں برسائیں چلیں ان کا اپنا ایک انداز ہے کسی کا انداز تعلیاں بجا کر ہے کسی کا انداز پھل جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہیں لیکن باہر کے یہ جرم ہے دیکھئے اگر آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے وکلا کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں خوف کی ایک فضا تاریخ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو تبالت دیں گے اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو بٹھیں آپ نے موڈل ڈاؤن میں ایسا ہی کیا اس وقت یہی حکومت تھی ماشاءاللہ اس وقت بھی جو دبانگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا اس وقت بھی ماشاءاللہ جو آپ پرائیم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے ان کے گھروں کے سامنے آوازیں آتی تھیں تر 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 کی وہاں سے جو بارہ لوگوں کو شہید کیا گیا اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں آیا موسیقی